پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے یعنی شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو عدا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو عدا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں ستر فرض عدا کرے یہ مہینہ سبر کا ہے سبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خارق کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لئے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا روزے دار کے سواب کی ماند اس کا سواب ہوگا مگر اس روزے دار کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی صحابہ اکرام وزوانو العالم اجمعین نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزے دار کوئی افطار کرائے تو آپ نے فرمایا کہ پیڑ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں یہ سواب تو اللہ جللہ شانو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے جو شاید اس مہینے میں ہلکہ کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو حق تعالی شانو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں کسرت رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کے رضا کے واسطے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی کسرت کرو اور استغفار کی کسرت کرو استغفراللہ ربی من کل زنبین وعطوبو علی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ اللہ 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 علیہ وعطوبو علی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں ربی غفرلی وطوب علیہ انک انت التواب الغفور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی قیامت کی دن میرے حوض سے میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی یہ وہ تفصیلی حدیث ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی سے بروی ہے اس کے بعد حضرت شیخ العدیس مولانا محمد زکریہ کاندلوی قدی سے شروع فائدہ لکھتے ہیں فائدہ محدثین کو اس کے بعض رواعت یعنی راویوں میں کلام ہیں اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات معید ہیں اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام کہ شابان کی آخیر تاریخ میں خاص طور سے اس کا واضح فرمایا اور لوگوں کو تنبی فرمائی تاکہ رمضان المبارکہ ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے اور پھر اس واضح میں تمام مہینی کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراوی کو سنت کیا اس سے معلوم ہوا کہ تراوی کے ارشاد بھی خود حق سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منصوب فرمایا تو کہ میں نے سنت کیا اس سے مراد تاقید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاقید بہت فرماتے تھے اسی وجہ سے سب آئمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں برحان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافز یعنی شیعہ حضرات کے علاوہ کوئی شخص یہ اس کا منکر نہیں تو کہا کہ تراوی کو یعنی اللہ کی طرف نسبت کر کے یہ فرمایا کہ اللہ تمارک و تعالی نے اس کے قیام کو یعنی تراوی کو سنت کیا تو معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے گوئے کہ یہ عمر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاقید فرمائی حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب تہلوی رحمت اللہ علیہ نے ما صابت بسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراوی چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے یعنی جگڑا کرے لڑائی کرے اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کے خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلام مجید سننے پھر چھٹی یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں تمام کلام اللہ شریف کا تراوی میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراوی مستقل سنت ہے بس اس صورت میں ایک سنت پر امول ہوا اور دوسری رہ گئی البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراوی پڑھنے مشکل ہو ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سننے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراوی پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور میں کام کا حرج بھی نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ اور تراوی کے ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے احتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستن فرائض کے برابر ہے سبحان اللہ اس جگہ ہم لوگوں اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم میں سے کس قدر احتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا زیادہ اضافہ ہوتا ہے فرائض میں تو ہمارے احتمام کی حالت ہے کہ سہر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صوبہ کے نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوتی ہو جاتی ہے گوہے سہر سہر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا تو بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گوہے نماز بغیر مسجد کی ہوتی نہیں یا اب مسجد میں آنا چاہیے مظاہر حق میں لکھا ہے جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمہ فرض تو ساکت ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا اللہ اکبر اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثر لوگوں کی افتار کی نظر ہو جاتی ہے اور رکعت اولا یا تکبیر اولا کو تو ذکری کیا اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراوی کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلی پڑھ لیتے ہیں یہ تو رمضان مبارک میں ہماری نماز کا حال ہے جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں تین کو ضائع کیا یہ تین تو اکثر ہیں پناظر کی نماز قیلولہ یعنی دوپہر کے آرام کی نظر اور اثر کی جماعت افتاری کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے اس سے آپ انداز لگے یہ ناظرین حاضرین اور متقفین کہ کس انداز سے ہم اپنے فرائض جو ہیں وہ رمضان مبارک میں ضائع کرتے ہیں اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور فرمانے کہ کتنا احتمام رمضان مبارک میں ان کا کیا جاتا ہے اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا اشراق اور چاشت اور رمضان مبارک میں سونے کی نظری ہو جاتے ہیں اور افواب ان کا کیسے احتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور ایندہ تراوی کا جب وہ ساہم ہے تحجد کا وقت تو ہے ہی این سہر کھانے کا وقت پھر نوافل کی گنجائش کہاں لیکن یہ باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی بے توجہ اور نہ کرنے کی ہیں بات وہی ہے تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سے سب چیزوں کی گنجائش نکلاتی ہے میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیر عمد صاحب سارنپوری نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضانوں میں دیکھا ہے کہ باوجود زوف پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں سوا پارا پڑھنا یا سنانا اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً دو سوا دو گھنٹے تراوی میں خرچ ہوتے تھے اور مدینہ پاک کے قیام میں تقریباً تین گھنٹے میں عشاء اور تراوی سے فراغت ہوتی اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم دو تین گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تحجد میں تلاوت فرماتے اور صوبہ سے نصف گھنٹہ قبل سہر تناول فرماتے اس کے بعد سے صوبہ کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی اور آراد و وظائف بھی مشغول رہتے اسفار یعنی چاندری میں صوبہ کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے سبحان اللہ اور اشراق کے بعد تقریباً ایک گھنٹہ آرام فرماتے اس کے بعد سے تقریباً بارہ بجے تک اور گرمیوں میں ایک بجے تک بزر مجھود یعنی یہ شرع ابو دعود ابو دعود شریف کی شرع تھی بزر مجھود تحریر فرماتے اور ڈاک وغیرہ ملازہ فرما کر جواب لکھاتے اس کے بعد زور کی نماز تک آرام فرماتے اور زور سے ارثر تک تلاوت فرماتے اللہ اکبر اثر سے مغرب تک تصویب میں مشغول رہتے اور حاضرین سے باتچیت بھی فرماتے بزر مجھود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت اور کچھ کتب بینی میں بزر مجھود اور وفا الوفا زیادہ تار اس وقت زیر نظر رہتی تھی یہ اس پر تھا کہ رمضان المبارک میں معاملات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا کہ نوافل کا یہ معامل دائمی تھا اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی احتمام رہتا البتہ رکعات کے طول میں رمضان المبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا ورنہ جن اقابر کی یہاں رمضان المبارک کے خاص معاملات مستقل تھے ان کا اتباعت وہ ہر شخص سے نبنا بھی مشکل ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ تراویہ کے بعد سے صوبہ کی نماز تک نوافل میں مشغور رہتے تھے اللہ اکبر اور یکے بعد دیگر متفرق و حفاظ سے کلام مجید ہی سنتے رہتے تھے حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری قدیس سرگیو کی یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا کہ اس میں ڈاک بھی بند ملاقات بھی ذرا گوارہ نہ تھی بعض مخصوص خود دام تو کو صرف اتنی اجازت ہوتی کہ تراویہ کے بعد جتنی دیر حضرت سادہ چائے کے دو فنجان یعنی پیالی نوش فرمائیں اتنی دیر حاضر خدمت ہو جائے کریں بزرگوں کے یہ معاملات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریح فقرہ ان پر کہہ دیا جائے بلکہ اس لیے ہیں کہ اپنی حمد کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حد تلوسہ پورا کرنے کا احتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنے مخصوص امتیازات میں دوسرے پر فائق ہے جو لوگ دنیوی مشاقل میں مجبور نہیں ہیں کیا ہی اچھا ہو کہ گیارہ مہینے ضائع کر دینے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں مر کے کسی کے ظلف پہ معلوم ہو تجھے کہ فرقت کی رات کٹتی ہے کس پیچ و تاب میں اللہ پہ مر مٹنا سیکھ لیا پھر فرقت کی رات پیچ و تاب میں کٹے گی اب پھر عبادت سے دور ہٹنے کو جی نہیں چاہے گا گیارہ مہینے ضائع کرنے کے بعد ایک مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں مولادم پیشہ درات جو دس بجے سے چار بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں اگر صبح سے دس بجے تک کم از کم رمضان مباری کا مہینہ تلاوت میں خرچ کر دیں تو کیا دقت ہے آخر دنیوی ضروریات کے لئے دفتر کی علاوہ اوقات میں سے وقت نکال لی جاتا ہے اور کھیتی کرنے والے تو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی تو اس کو بدل نہ سکیں یا کھیتی پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں اور تاجروں کے لئے تو اس میں کوئی دقیقت ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں یا کم از کم دکان پر ہی تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہیں کہ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے اسی وجہ سے عموماً اللہ جللہ شانو کی تمام کتابیں اسی ماں میں نازل ہوئیں چنانچہ قرآن پاک اللہ محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماں میں نازل ہوا اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاة والسلام کے صحیفے اسی ماں کی یکم یا تین تاریخ کو عطا ہوئے و حضرت دعوت علیہ الصلاة والسلام کو زبور اٹھارہ یا بارہ رمضانوں کو ملی حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو توریت چھے رمضان المبارک کو عطا ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو انجیل بارہ یا تیرہ رمضان المبارک کو ملی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے اسی وجہ سے تلاوت کی کسرت اس مہینے میں منقولج اور مشایق کا معمول حضرت جبری صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام ہر سال رمضان میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کو سناتے تھے اور بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام سے سنتے تھے علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملانے سے قرآن کریم کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے یعنی افاظ ایک دوسرے کو سناتے ہیں دور کرتے ہیں تو فرمایا کہ اس سے یہ وہ استحباب نکلتا ہے بالجملہ تلاوت کا خاص احتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام نے اسی حدیث کے آخر میں چار چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا اور اس مہینے میں ان کی کسرت کا حکم فرمایا کلمہ طیبہ اور استغفار جنت کی حصول اور دوزر سے بچنے کی دعا یہ چار چیزیں اس لئے جتنا وقت بھی مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھے اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کے ارشاد مبارک کی قدر ہے کیا دقیقت ہے کہ اپنے دنیوی کاروبار میں مشہور رہتے ہوئے رہتے ہوئے زبان سے دروشیف یا کلمہ طیبہ کا ورد رہے اور کل کو یہ کہنے کا مو باقی رہے کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے جو ہے کہ آپ شرمیدہ نہیں ہوں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمایا تو ناظرین حاضرین اور معتقفین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کے تیز مولا محمد ذکری رحمت اللہ علیہ نے رمضان مبارک کی ان قیمت علمات کی اہمیت کو جاگر کیا ہے ہماری یہ علمات اب ضائع نہ ہو الحمدللہ پہلا روزہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے اب یہ ہے کہ اس روزے کو پورے احتمام سے اور ان ساری عبادات کے ذوق اور ذکر کے ساتھ جب مزین کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں انشاءاللہ ہمیں مل جائیں گے کیونکہ اللہ نے خود حدیث قدس میں فرمایا اس سومولی وانا عجزی بھی روزہ میرے لی ہے اس کا بدلہ برائراز میں خود دوں گا وفی روایتین وانا اجزہ بھی روزہ میرے لی ہے اس کا بدلہ کیا میں خود میری ذات اس کا بدلہ میں تمہیں مل جاؤں گا جس کو بادشاہ مل گیا اس کو بادشاہ ساری مل گئی تو یہاں بادشاہوں کا بادشاہ مل جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس انشاءاللہ ہی ہو گیا دنیا آخرت میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو گئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین